اسلام علیکم سب سے پہلے ہم لیں گے all purpose floor یعنی کہ میدہ 1 cup 1 third cup ہم لیں گے coco powder 1 teaspoon ہم لیں گے baking powder 1 teaspoon ہم لیں گے baking soda اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم چھان لیں گے اب ہم اس میں 1 cup چینی شامل کریں گے simple چینی ہے کوئی پیسی ہوئی یا کاسٹر شکر وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے simple چینی ہے 1 teaspoon میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے اور اچھے طرح سے ہم اس کو mix کر لیں گے یہ cake batter یہ آپ کا تیار ہے cake mix آپ اس کو store کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں add کریں گے 2 ڈے room temperature پہ رکھے ہوئے 1 cup 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 room temperature پہ ہونا چاہیے وانیلا ایسنس ہم لیں گے 1 teaspoon اور اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ electric beater نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ hand whisk کا استعمال بھی کر سکتے ہیں hand whisk سے آپ نے اس کو تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھی طرح سے پھینڈنا ہے اب ہم لیں گے 1 teaspoon instant coffee یہ دیکھیں یہاں پر میں نے 1 teaspoon instant coffee کا لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی 1 third cup پانی پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے boil ہونا چاہیے گرم ہونا چاہیے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم mix کریں گے coffee کو میں نے اس میں mix کر لیا ہے پانی میں اور یہ جو mixن ہے یہ میں cake batter میں ایڈ کر لوں گی سفید سرکہ میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کھانے کا چمچ اس سے cake جو ہے وہ اچھی طرح سے پھولا ہوا بنے گا اور اگن ان ساری چیزوں کو اچھے طرح سے ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے mix کر لیں گے cake کا batter ہمارا تیار ہے اب ہم اسے cake tin میں ڈالیں گے cake کے اوپر آپ نے butter paper یا parchment paper لگا لینا ہے اس طرح سے اور اگر نہیں ہے تو آپ simple oil اور floor لگا کر اسے dust کر لیں اور اس میں آپ نے یہ جو mixer ہے یہ ایڈ کرنا ہے اور اسے اچھے سے 2 سے 3 مرتبہ اس طرح سے tap کرنا ہے تاکہ جو air bubbles ہیں یہ اس سے remove ہو جائیں اب ہم اس کو cover کریں گے foil سے اس طرح سے آپ نے اس کو ایک یا دو foil paper جو ہوتا ہے ایک یا دو piece کر کے اس کے اوپر لگا لینے ہیں یہاں پر پانی میں نے رکھا ہوا تھا boil ہونے کیلئے تقریباً 10 منٹ کیلئے پانی boil ہو چکا ہے یعنی کے پتیلہ جو ہے وہ pre-heat ہے اب ہم flame کو low to medium پر رکھیں گے اور cake کو ہم اپنے bake کر لیں گے یعنی کے steam کر لیں گے cake کو low to medium flame پر تقریباً 50 to 60 منٹ یعنی کے 50 منٹ سے ایک گھنٹے تک یہ cake آپ کا bake ہو جائے گا میرا جو cake ہے اس کو تقریباً ایک گھنٹہ لگا ہے bake ہونے میں یعنی کے full 60 منٹ لگے ہیں اس کو bake ہونے میں یہ دیکھیں perfect cake ہمارا تیار ہے cake کو چیک کرنے کے لیے اس کے سنٹر میں آپ نے ایک toothpick یا پھر کوئی بھی وٹن سکیور ڈالنا ہے اس طرح سے اور وہ clean نکل آئے تو یہ ہمارا تیار ہے cake اب ہم اسے side پر رکھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے frosting بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک cup دودھ آدھا cup چینی one third cup coco powder یعنی کے ایک cup کا تیسرا حصہ ہم اس میں coco powder شامل کریں گے ایک cup کا آٹھوہ حصہ یعنی کے one by eight cup ہم اس میں all purpose floor یعنی کے میدہ یا پھر کون floor ریٹ کریں گے اور تقریباً one by fourth cup ہم اس میں یا پھر two table spoon ہم اس میں fresh cream یا پھر whipping cream کا استعمال کریں گے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے میں نے mix کر لیا ہے اور اب ہم اسے چھان کر ایک پتیلے میں add کریں گے اب ہم اس mixture کو cook کریں گے low flame پر یاد رکھیں low flame پر آپ نے اس کو cook کرنا ہے high flame پر یا پھر medium flame پر اس کو آپ نے cook نہیں کرنا ورنہ یہ ایک دم سے ٹھک ہو جائے گا اس میں ہم add کریں گے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ مکھن مکھن add کرنے سے جو چوکلٹ ہے اس میں تھوڑی سی شائن آ جاتی ہے اور کےک کے اوپر یہ اچھا لگتا ہے تھوڑی سی شائن ہوتی ہے تو دو سے تین کھانے کے چمچ آپ نے اس میں butter add کرنا ہے اور بس اب ہم اسے پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تھوڑا سا شائنی ہو جائے دو سے تین منٹ میں ہی یہ مکسر ہمارا تیار ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے بس اتنی تھکنس اس کی کافی ہے اب ہم flame کو off کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے فریج میں نہیں کتنا زبردست پانچ کیک ہمارا تیار ہوا ہے اب ہم اسے بیچ میں کٹ کریں گے یہ سٹیپ کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اوپر سے بھی فروسٹنگ لگا کر اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے بیچ میں کٹ کر کے اس کے درمیان میں بھی فروسٹنگ لگا سکتے ہیں تو یہ چاکلیٹ فروسٹنگ جو ہم نے تیار کر کر رکھا ہوتا یہ ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے اس طرح سے spread کر لیں گے ایک لیئر کے اوپر ہم اس طرح سے spread کر لیں گے اور سیکنڈ لیئر رکھیں گے اور سیکنڈ لیئر کے اوپر بھی ہم اچھی طرح سے spread کر لیں گے یہ دیکھیں سیکنڈ لیئر میں نے رکھ لیا ہے اس کے اوپر اب ہم چاکلیٹ فروسٹنگ ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے پہلا آکے اس کے اوپر اور اس کے سائٹ پر لگا لیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ سارے فروسٹنگ میں نے اس کے اوپر ڈال لی ہے اور اب ہم اس کو پہلا کر اس طرح سے تھوڑا سا سائٹ پر لے کر آئیں گے اور اوپر بھی ہم اس کو کور کر لیں گے اگر چاہیں تو آپ کی کٹ تھوڑی سی ڈیکوریشن بھی کر سکتے ہیں تھوڑی س دو سے تین گھنٹوں کیلئے ریفریجریٹر میں رکھنا ہے تاک یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور یمی قسم کا موائس چوکلیٹ کیک تیار ہے وہ بھی بناو ان کے تو آپ بھی بنائیے گا بلکل سیمپل اور ازی طریقے سے بناو ان کے اسی طرح چوکلیٹ کیک اور پھر مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ میری ریسیپی کیسے لگی امید کرتی ہوں یہ سیمپل سی ریسیپی آپ سب لوگ کو پسند آئے گی اگر میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو